احمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم و علی آلہ و صحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمینو زیوکار السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں اپنے تمام پیارے بھائیوں اور بہنوں کو اپنے چینل دار الوظائف اوفیشل بے خوشحامدید کہتا ہوں اور داغو ہوں کہ رب تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی اور خیر و حفیت کے ساتھ رکھے آپ جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور رب تعالیٰ کی حفظ و مان میں رہیں آج کی سہیں ویڈیو میں انشاءاللہ ایک بڑا خاص وظیفہ کچھ قرآنی آیات کے حوالے سے جو کہ سوریہ تلاقی ہیں ان کی بڑی شان ہے بڑا عظمت اور مقام ہے اور آپ اکثر ان کے حوالے سے وظائف سنتے رہتے ہیں تو آج کی سہیں ویڈیو میں انشاءاللہ ایک بڑا خاص وظیفہ جو کہ غیب سے روزے ملنے کا عمل ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ رب تعالیٰ کے پاس بے شمار خزانے ہیں اس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں ہے بس مانگنے والا سائل صحیح نیت اور یقین کامل کے ساتھ اگر رب کریم سے مانگتا ہے تو رب تعالیٰ اپنے خزانے خیب سے اس کی جھولیاں بھرتے ہیں اور جو روک دردر کی خاک چھانتے ہیں کچھ حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں ان کو پریشانیاں ہیں معاشی حوالے سے مالی حوالے سے تو وہ سارے دروازوں کو چھوڑ کے رب العزت کا دروازہ پکڑیں پھر انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی جو محتاجی ہے تنگ دستی ہے وہ خدم ہو جائے گی تو آج یہ ویڈیو بڑی اہم ہے آپ اس کو مکمل اور توجہ کے ساتھ سماتھ فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ آپ نے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اور ہمارے چینل دارالوظائف افیشل کو دیکھتے رہیں اس کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو اپ ڈیٹس اور نوٹیفیکیشن جو ویڈیو بلوڈ ہوتی ہے اس کا بروقت مل سکے تو غیب سے روزی حاضر کرنے کا یہ عمل بڑا مجرب ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ عمل کریں اور اپنی نگاہ کو صرف اور صرف رب کریم کی ذات پاک پہ رکھیں کسی اور طرف آپ کا خیال نہ جائے نہ کسی سے آس باندھیں نہ امید باندھیں اور پھر اس عمل کو کرنے کا آپ نے ایک وقت مقرر کرنا ہے روزانہ کی بنیاد پہ پھر اسی وقت میں آپ عمل کریں بہتر ہے نمازِ عشاء کے بعد کریں کیونکہ یہ سکون کا وقت ہے تنہائی کا وقت ہے تو نمازِ عشاء کے بعد جب آپ نماز ادا کر لیں تمام جو آپ کی محملات ہوتے ہیں وظائف اور آدھ وہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے قبلہ رخ پیٹھنا ہے ایک ہی نشست میں انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایکیس مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور آخر میں بھی آپ نے ایکیس مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے درمیان میں آپ نے یہ آیتِ کریمہ ہزار مرتبہ پڑھنی ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَمْ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَخْتَصِبْ بہتر ہے آپ اجتماعی طور پہ یہ عمل کریں تین افراد بیٹھ جائیں پانچ افراد بیٹھ جائیں تاکہ آسانی کے ساتھ یہ تعدادہ مکمل کر لیں ہزار مرتبہ آپ نے یہ آیتِ کریمہ اول و آخر اکیس اکیس مرتبہ درودِ ابراہیمی کے ساتھ آپ نے درمیان میں پڑھنی ہے اس عمل کے جو اثرات ہیں انشاءاللہ وہ پانچویں چھٹے دن سے شروع ہو جائیں گے چالیس دن کا یہ عمل ہے چالیس دن آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ ربِ کریم آپ کو بے تہاشا عطا فرمائیں گے اگر کوئی بندہ آپ کے پاس کوئی چیز لے کے آئے اس سے آپ نے کسی قسم کی کوئی بحث نہیں کرنی اس سے یہ دریافت کرنا ہے کہ تم کون ہو کہاں رہتے ہو کیا کام کرتے ہو یہ چیز یہ سمان آپ کہاں سے لائے ہو بلکہ آپ نے خموشی سے وہ چیز وہ سمان رکھنا ہے اور اپنے استعمال میں لانا ہے جب اس عمل کو کرتے ہوئے چالیس دن مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے روزانہ صبح کی نماز کے بعد اول و آخر دس دس مرتبہ درو شریف کے ساتھ درمیان میں صرف اور صرف دس مرتبہ یہ آیتِ قریمہ پڑھنے تو روزانہ اشاء کی نماز کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے چالیس سن کے لئے اول و آخر کسی کس مرتبہ درو شریف کے ساتھ درمیان میں آپ نے ہزار مرتبہ یہ آیتِ قریمہ جو کہ سورہ تلاق کی ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے چالیس سنی عمل کریں ہماری بہنیں انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر یہ عمل کر سکتی ہیں چالیس سن کا عمل انہوں نے کرنا ہے اگر مخصوص آیام بیچ میں آتے ہیں تو آپ یہ عمل چھوڑ دیں جتنے دن کے لئے آپ نے عمل کیا دوبارہ مخصوص آیام سے گزرنے کے بعد اسی دن سے یہ عمل شروع کر دیں روزی کے حوالے سے مالی پریشانیوں کے حوالے سے بڑا خاص وظیفہ ہے انشاءاللہ آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں جو کچھ آپ کے بحث موجود ہے جتنا آپ کماتے ہیں انشاءاللہ اس میں اتنی برکت ہوگی برکتیں آئیں گی اتنی عصتیں آئیں گی کہ تھوڑا بھی انشاءاللہ آپ پہ پورا ہوگا تو صدقے دل کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے بددل ہو کے چھوڑنا نہیں آپ نے پابندی لازمی کرنی ہے تو پھر انشاءاللہ آپ اس کے فوائد اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اس ویڈیو کا آپ نے زیادہ سے زیادہ آگے شیئر بھی کرنا ہے تاکہ سارے مسلمان بہن بھائی اس سے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ اکال ایک نئی ویڈیو کے ساتھ داروالوظائف اوفیشل پہ آپ سب کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک ہمیں اجازت دیں آپ اپنا خیار رکھیں دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مآخر داوانا الحمدللہ و بالعالم